نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشہ بی بی کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں منظور ہو گئی ہیں باری کر دیا گیا ہے سر کیا کہیں گے آپ اس پر جی بلکل میرا خلال ہے یہ اتنا اگر میں لفظ اسمار کروں بہت دا کیس تھا اتنا بے دنیا کیس تھا اس میں یہی ایکسپیکٹیشن تھی اور انصاف کے پتازیں تورے کی ہیں آج جد ساتھ لیں اور ان کو بری کر دیا یہ پہلے جو سمیسشن کی تھی وہ اتنی ظلط تھی کہ میرا خلال ہے اس میں جو اپیل میں اپنا وقت لگا ہے اس کی بام ماغذت کرنی چاہیے پوسیکوشن کو اور اب بس انشاءاللہ اس کے بعد سے ایسا کیس رہ نہیں گیا اس میں عمران خان صاحب کو اندر رکھا جائے تو انشاءاللہ وہ جلد اب باہر آئیں گے اچھا بیریسٹر صاحب عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشنا بی بی کسی اور کیس میں اگر مطلوب نہیں ہے تو انہیں رہا کر دیا جائے تو آپ کے پاس کیا اطلاع تھا ہے کیا بھی کوئی اور کیس باقی ہے ان دونوں پر جہاں تک میری اطلاع ہے ایسا تو ایک کیس اب رہ گئی گیا جو اس میں ان کی سزا ہوئی ہو کیونکہ جو سائفر کیس کا اس میں بھی وہ بری ہو گئے ہیں جو سوچا کانا کیس ہے اس میں وہ سسپینڈڈ ہیں ان کی سزا اور یہ آخری کیس رہ گیا تھا اس میں ان کے سزا ہوئی تھی وہ بھی ہم منظر کر رہے تھے کیس وہ ہو جائے تو اب انشاءاللہ آج ہی ہمیں موگ کرنا ہے دالت میں کہ ان کو فرن رہا کیا جائے یعنی بانی پی ٹی آئی اور بشنا بی بی کے رہائی میں اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں ہے جی اچھا بیرستر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے قیسر امام صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ابھی پروسیکوشن کے پاس اپیل دائر کرنے کا اختیار موجود ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی رکاوٹ مزید کھڑی ہو سکتی ہے سامنے آ سکتی ہے یہ بلکل اپیل کرنے کا حق ان کے پاس ہے ضرور ہے لیکن اپیل کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپیل کی بحث کرنی پڑتی ہے پھر اس میں یہ جیجمنٹ اپیل کرانی پڑتی ہے اور یہ آٹومیٹکلی نہیں ہوتا کہ آپ اپیل فائل کریں تو وہ سزا واپس آ جاتی ہے اس لیے اس کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی اپیل وہ فائل کرتے رہیں لیکن نہ تو اپیل میں فیصلہ ان کے حق میں آنا ہے نہ وہ ایک دم اس کا آٹومیٹکلی یہ ریاکشن ہوگا کہ یہ والی جو جیجمنٹ تیر سسپینڈ ہوگی کیونکہ ایکوٹل کے اگینز جب اپیل ہوتی ہے تو پھر وہ سسپینڈ نہیں ہوتی جیجمنٹ اس لیے اب کوئی خطرہ نہیں رہ گیا اچھا بیریشنی صاحب بطور ماہر قانون آپ کو اس کیس میں کیا لیگل لیپسز نظر آئے دیکھیں کیس تھا ہی نہیں کوئی یہ تو بلکل اس پرانا تھا کہ آپ نے کسی کو شادی کرنے پہ آپ سزا دے دیں اس کو جرم بنا دیں تو اس میں کوئی نہ اسلامی پوائنٹ او وی سے نہ بات کرنے کے پوائنٹ او وی سے نہ کسی دنیا میں کسی قانون کے تحت یہ سزا ہو سکتی تھی تو یہ تو کیس پس بنایا تھا صرف اس لیے کہ الیکشن سے پہلے سزا سنانی تھی اور وہ ان کا خیال تھا کہ شاید خان صاحب گھبرا جائیں گے اور ان کو یہ پریشر لگے گا اور وہ اپنی کوئی ڈیل کر لیں گے لیکن وہ اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں تھا اور اب اس لیے وہ جو کیس تھا اس نے اپنا انڈ اس کا یہ ہونا تھا جام یہی تھا وہ تو پرسکوشن صرف اور صرف برمیتی پر بیس تھی اور میچے کے جید صاحب سے پریشر کر کے سکتزال جلوا دی تھی ورنہ کوئی اس میں کانونی بات بیدنی 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 بیدنی